السلام علیکم guys welcome back to another video دوستو آج کی ویڈیو میں good news بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو کہ سعودی workers کے حوالے سے ہے جو کہ پاکستانی بہت سارے پاکستانی سعودی عرب کے کام السلام علیکم guys welcome back to another video this is me rizwan rj speaking دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ایک اور good news آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانیز جو ہیں سعودی عرب کے اندر workers جو ہیں جو کام کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر ان کے حوالے سے good news آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں عمران خان صاحب نے last week دورہ کیا تھا سعودی عرب کا وہاں پہ بہت سارے agreement کیے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی وہاں پہ کی گئی کہ سعودی عرب کے اندر جو workers ہیں ان کی جو fees ہوتی تھی جو employment fees ہوتی تھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں workers کے لیے جو fee ہوتی ہے ویزا fee ہوتی ہے اس کو کم کر دیا گیا پہلے یہ fees بہت زیادہ تھی workers بہت پریشان تھے غیر ملکی پاکستانی جو overseas پاکستانی تھے وہ بہت پریشان تھے اس fees کو لے کے اور اس سہولت کو لے کے تو باقی عمران خان صاحب نے اس پہ جو بہت محنت کیا بہت کام کیا ہے اس fee کو reduce کر دیا ہے کم کر دیا ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک خوش آئند بات ہے تو اس کے حوالے سے سعودی عرب کے اندر بہت سارے پاکستانیز پائے جاتے ہیں جن کو مسائل وہاں پہ ہیں سفارت خانے کے اندر مسائل ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اچھا ٹریٹ نہیں کیا جاتا لیکن ابھی عمران خان صاحب کے آنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی کوششوں کی وجہ سے وہاں پہ سفارت خانہ بھی اچھا ہو جائے گا وہاں پہ جو سفیر ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں گے وہ آپ سے اچھے ٹریٹ کریں گے ابھی جو آہستہ آہستہ جو gradually یہ چیز بڑھ رہی ہے ابھی workers کی جو fee ہے visa fee ہے وہ reduce کر دی گئی ہے تو آئندہ دنوں کے اندر بھی اور زیادہ جو ہے وہ آپ کے لئے خوشحالی کا باعث بنے گی یہ چیز تو ویڈیو کو complete دیکھنا شروع سے لارس تک وہ میں آپ کو complete بتاؤں گا سعودی عربیا reduces visa fee for paکستانی workers on PM's request دوستو یہ بہت ہی good news ہے ان لوگوں کے لئے ان workers کے لئے جو کہ سعودی عرب کے اندر جانا چاہتے ہیں ان کی visa fees جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے ان کے پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کی request کے اوپر ان کی visa fees کو کم کر دیا گیا ہے نئی visa fees کیا ہے اور پہلے کیا تھی وہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا سعودی government has cut the visa fee for paکستانی workers from 2000 riyals to only 300 riyals تو دوستو کتنا بڑا cut کیا گیا ہے پاکستانی workers کی ویڈیو کے اندر جو کہ پہلے 2000 دن ہم تھی اس کے بعد ابھی پہلے 2000 riyals تھی ابھی 300 riyals ہو گئی ہے تو دوستو یہ کب سے اطلاق ہو رہا ہے اس چیز کا کب سے شروع ہو رہی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتاتا ہوں سعودی arabia has made significant reduction in the visa fees for paکستانی workers said finance minister عصد عمر here on Thursday عصد عمر جو کہ پاکستانی finance minister ہیں انہوں نے بولا ہے کہ سعودی arabia نے visa fees پاکستانیوں کے لیے reduction کی ہے significant reduction کی ہے عصد عمر said the Saudi government has cut the visa fee for paکستانی workers from 2000 riyals to only 300 riyals تو 2000 riyals سے 300 riyals تک آ گئی ہے یہ reduction سعودی crown prince محمد بن سلمان had agreed to prime minister عمران حان suggestion to reduce visa fee for paکستانی workers تو king جو سعودی crown prince ہے محمد بن سلمان انہوں نے جو ہے وہ عمران حان کے ساتھ agrees ہوئے ہیں انہوں نے suggestion عمران حان کے معنی اور اس کے ساتھ agrees ہوئے ہیں کہ جو reduction کی گئی ہے fees workers کی جو visa fees ہے اس میں reduction کی جائے تو انہوں نے عمران حان کی اس request کو جو ہے وہ accept کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور اس request کو قبول کیا اور ابھی جو reduction کی گئی ہے fees کے 1700 riyals جو ہے وہ کمی کی گئی ہے visa fees کے اندر دوستو ایک worker کے لیے ایک مزدور کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے 1700 riyals the step is significant towards enhancing پاکستان's workforce in سعودی arabia as well as facilitating travel of people from both countries تو یہ دونوں countries کے جو لوگ ہیں ان کی workforce کے اندر اور لوگوں کے جو آپس میں travel ہوتا ہے اس میں بہت facilitate کرے گا also سعودی arabia has agreed to loan پاکستان 3 billion dollars for one year as balance of payment sport and to provide a one year deferred payment facility for oil payments up to 3 billion dollars foreign office said on Thursday تو انہوں نے پاکستان کو 3 billion ڈالر پیسے بھی دیا ہے ایک سال کے لیے اور 3 billion ڈالر کا آئل بھی دیا ہے پاکستانی 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 عمران حان کا جو وزٹ ہوا سعودی عرب کے اندر اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں نیوز تھی بلکہ گوڈ نیوز تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی امید آپ کو اچھی لگی ہے لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو کو اور کامنٹ ضرور کیجئے مجھے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ گیا تینک یو بری مچ